جنڈر کسی کہتے ہیں جنڈر جو ہے یہ یہ سیکس میں ڈیفرنس کرتا ہے سے یہ نمبر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے ایک چیز ایک ناؤن جو ہے وہ ایک ہے یا زیادہ ہے اس میں ڈیفرنس کرتا ہے اس میں مخالفت کرتا ہے لیکن جنڈر جو ہے یہ کیا ہے سیکس میں مطلب جنس میں کیا کرتا ہے مخالفت کرتا ہے ڈیفرنس اور اٹھ شوز جنڈر شوز ڈیفرنس ڈیفرنس ان سیکس ڈیفرنس آف سیکس ڈیفرنس آف سیکس یہ جنڈر جو ہے یہ کیا کرتا ہے جنس میں جنس میں کیا کرتا ہے ڈیفرنس کرتا ہے مخالفت کرتا ہے سے یہ کہ یہ مسکولن ہے یا فیمنن ہے یا نیوٹر ہے یا کامن ہے سے یہ ان کے تقریباً چار قائنس ہے پہلا وہ ہے مسکولین مسکولین جنڈر دوسرا ہے فیمنن جنڈر فیمنن جنڈر تیس راہے وہ ہے کامن جنڈر اور چوتھا ہے وہ ہے نیوٹر جنڈر سے یہ یہ ٹرمینار جیزا یاد رکھی اپنے ساتھ سے یہ یہ کام آتے ہیں کہ کون سا نیوٹر جنڈر ہے مسکولین جنڈر فیمنن جنڈر یہ کون کون سے ہے تو مسکولین جنڈر کسے کہتے ہیں آپ دیکھئے مسکولین جنڈر جو ہے وہ کسے کہتے ہیں سی کاoڈ legislature یہ کبھنا جنڈر آپ کو چھی centers یاد رکھا آیا شنڈر جانڈر۔ a male animal is a said to be masculine gender is said to be masculine gender masculine gender کسے کہتے ہیں اگر ایک ناؤن جو ہے وہ male کو represent کرتا ہے male sex کو represent کرتا ہے تو وہ کیا ہے وہ masculine gender میں آتا ہے for example boy جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک masculine gender ہے for example یہ جو king ہے یہ کیا ہے یہ ایک masculine gender ہے اس کے علاوہ یہ جو horse ہے یہ کیا ہے یہ ایک male ہے male animal کو represent کرتا ہے تو یہ کیا ہے masculine gender ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں ایک سیٹرہ ایک سیٹرہ سے یہ اس کے علاوہ ایک اور کائن ہے وہ ہے feminine gender feminine gender کسے کہتے ہیں تو feminine gender جو ہے وہ اس کی opposite ہے وہ noun جو feminine وہ جو وہ noun جو denote کرتا ہے female sex کو a noun denoting denoting a female denoting a female animal is said to be is said to be feminine gender ایک صحیحیے تو feminine gender کسے کہتے ہیں اگر ایک noun جو ہے وہ female female sex کو represent کرتا ہے denot کہتا ہے یا female animal represent کرتا ہے تو وہ کیا ہے ان کو ہم feminine gender کہتے ہیں یہ اثر میں nounز کو ہم نے classify کیا ہے کہ کون سا sex کے مطابق ہم نے classify کیا ہے یہ میل ہے یہ فی میل ہے یہ جو ہے کامل ہے یا نوٹر ہے یہ تمام جو ہے یہ تمام نونز جو ہے پرسنز کے یہ جو نونز ہے پرسنز جو انیملز کے ہے یہ تمام ہم نے جنڈرز میڈیوائٹ کی ہے جو ہے فیمنین جنڈر کے کونسے اگزامپل سے فر اگزامپل جو ہے گل یہ کیا ہے یہ ایک فیمنین جنڈر ہے صحیحی لئےras flowers یہ کیا ہے یہ ایک فیمنین جنڈر ہے میر جو ہے میر یہ کیا ہے یہ ایک فیمنین جنڈر ہے صحیح ایک سیٹرہ ان کے علاوہ آپ چلتے جائیے صحیح تو یہ تمام کیا ہے یہ فیمنین جنڈر ہے اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر ہے وہ ہے کامن جنڈر کامن جنڈر کسے کہتے ہیں یہ جنڈر جو ہے یہ میر اور فیمن دونوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے ایک کامن میں ریپریزنٹ کرتا ہے میر آناؤن ڈی نوٹنگ ان اینیمل آف ایدر سیکس ڈی نوٹنگ ان اینیمل آف ایدر سیکس کامن جنڈر صحیح ہے کامن جنڈر کسے کہتے ہیں اگر ایک نوٹن ہے اور وہ کوئی بھی سیکس کو ریپریزنٹ کرے لیکن سیکس ہو صحیح ہو سیکس ہو سیکس اگر جنس رکھتا ہو تو جسم رکھتا ہو تو وہ ہم اگر کوئی بھی اگر میل ہے یا فی میل ہے کوئی بھی ہے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں کامن جنڈر کہتے ہیں یہ بیسیکلی ان دونوں کی ایڈیشن ہے صحیح ہے تو اس کی اگزامپل کیا ہے تو اس کی اگزامپل کوئی بھی آپ لے لے فر اگزامپل سٹوڈنٹ جو ہے یہ بھی ایک کامن جنڈر ہے گرل جو ہے یہ بھی سٹوڈنٹ جو ہے یہ ایک کامن جنڈر سٹوڈنٹ جو ہے یہ ایک کامن جنڈر ہے اس کے علاوہ گرل جو ہے یہ ایک کامن جنڈر ہے بوائی جو ہے یہ ایک کامن جنڈر ہے سہیے اور اس کے ساتھ آپ چلتے جائیے سہیے یہ تمام جو ہے پیرنٹ جو ہے پیرنٹ یہ کیا ہے یہ کامن جنڈر ہے سہیے اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے فور نمبر پر وہ ہے نیوٹر جنڈر نیوٹر جنڈر یہ نیوٹر جنڈر جو ہے وہ ناؤنس جو ایک بھی سیکس کو ریپریزنٹ نہ کریں ناؤن ناؤن ڈی نوٹنگ آ لائف لیس تینگ آن آن ریپریزنٹنگ ریپریزنٹنگ آ لائف لیس تینگ آ لائف لیس تینگ اس کالٹ آن نیوٹر جنڈر اور نیوٹر جنڈر سہیے نیوٹر جنڈر کیسے کہتے ہیں وہ جنڈر جو لائف لیس تینگ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جو لائف لیس تینگ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں نیوٹر جنڈر کہتے ہیں فور ایکزامپل بک جو ہے پین جو ہے یہ کیا ہے یہ تمام جو ہے یہ نیوٹر جنڈر ہے یہ بک جو ہے ایکزامپلز ایکزامپلز میں آپ لے لے یہ بک جو ہے بک یہ کیا ہے یہ ایک نیوٹر جنڈر ہے پین جو ہے یہ ایک نیوٹر جنڈر ہے ٹیبل جو ہے یہ کیا ہے یہ تمام جو ہے یہ نیوٹر جنڈر ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں نائف ٹیک ہے ٹیبل نائف یہ کیا ہے یہ ایک مطلب نیوٹر جنڈر ہے تمام سے یہ ایپل جو ہے یہ تمام کیا ہے یہ چیزوں کے لیے جو جو نونس چیزیں ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ تمام کیا ہے یہ نیوٹر جنڈر ہے سے یہ یہ تمام جو ہے یہ نیوٹر جنڈر ہے نیوٹر تو یہ ترمینار جی صرف اپنے ذہن میں یاد رکھئے کہ یہ جو ہے یہ 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 جو چیزیں ریپریزنٹ کرتے ہیں نونس ان کو ہم نیوٹر جنڈر بولتے ہیں یہ جو کامل ہوتے ہیں مطلب میل کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں اور فیمل کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کو ہم آہ کامن جنڈر بولتے ہیں جو میل سیکس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کو ہم آہ مسکولین جنڈر کہتے ہیں اور جو فیمل سیکس کو ریپریزنٹ کرتا ہے ان کو ہم فیمنین جنڈر کہتے ہیں صحیح یہ یہ ان کی جو ان کی تھی کلیسیفیکیشن تھی ان تمام نوز کو ہم نے کلیسیفائی کیا ہے آہ ان دی بیسیس آف سیکس اس کے علاوہ ہم فیمنن کیسے بناتے ہیں اور مسکولین کیسے بناتے ہیں اگر فیمنن ہم بناتے ہیں نیوٹر جنڈر سے کیسے بناتے ہیں اور یہ تمام جو اس کے پوائنٹ سے یہ یاد کرنا چاہیے لیکن آپ اگر بہتر یہ ہے اگر آپ تمام نونز کو دیکھئے اور ان کا فیمنن ان نوز کا فیمنن آپ دیکھئے فیمنن جنڈر دیکھئے نیوٹر جنڈر فیمنن جنڈر مسکولین اور فیمنن بہت زیادہ مشہور ہے صحیح مسکولین یہ ضروری نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ بیسیکلی کچھ پوائنٹ پر آپ کو کلیر ہونا چاہیے لیکن اگر بہتر یہ ہے کہ آپ تمام نونز کے مسکولین ان فیمنن یاد کرے صحیح ان کے علاوہ ایک پوائنٹ دو جو ہے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مسکولین کے ساتھ یا کسی اور جنڈر کے ساتھ آخر میں ای ڈبل ایس لگائے بائی ایڈیشن آف ای ڈبل ایس ایڈ کرے ای ڈبل ایس ایڈ کرے تو آپ کا جو انسر ہو جو وڈ اس سے بنتا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہوتا ہے فیمنن جنڈر ہوتا ہے صحیح یہ فر اگزامپل میں آپ کو آثر جو ہے آثر ایک اگزامپل لے لے آثر تو اس کے ساتھ جو ہے ای ڈبل ایس ایڈ کرے تو آپ کو فیمنن مل جائے گا صحیح تو یہ کیا ہے یہ ایک مسکولین ہے یہ ایک فیمنن ہے صحیح تو یہ ایک جنڈرل طریقہ ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں فر اگزامپل لائن جو ہے لائن اس کے ساتھ ای ڈبل ایس ایڈ کرے تو کیا ہو جائے گا یہ فیمنن ہو جائے گا اور یہ مسکولین ہے صحیح تو ای ڈبل ایس ایڈ کرتے جائیے بہت سارے مسکولین کے ساتھ یہ طریقہ ہوتا ہے فیمنن بنانے کے لئے صحیح اور اس کے علاوہ ایسے بھی ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں صحیح ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آخر میں جو آخر میں انڈ ووویل جو ہوتے ہیں انڈ ووویل بعض الفاظ میں بعض نوز میں انڈ ووویل جو ہے ان کو ان کو ختم کر دیا جاتا ہے اور ان کی جگہ پر آخر میں کیا لگا دیا جاتا ہے ای ڈبل ایس لگا دیا جاتا ہے فر اگزامپل میں ایکٹر کا اگزامپل آپ کو دے دوں ایکٹر جو ہے ایکٹر صحیح یہ ایک مسکولین ہے اگر آپ اس کا فیمنن بناتے ہو تو کیا کرتے ہو ایکٹریس کر دیتے ہو صحیح تو اس سے یہ جو او ہے او یہ انڈ میں آخر میں آخر سے جو ووویل آتے ہیں صحیح ہے ضرور نہیں ہے کہ یہ سب سے آخر میں ہوگا سب سے آخر کونسولین بھی ہو سکتے ہیں لیکن آخر میں جو وہ پہلے وویل آتے ہیں وہ وہ ان کو آپ ختم کر دو گے اور آخر میں جو ہے آخر میں اس کے ساتھ ای ڈبل ایس لگا دو گے تو کیا بن جائے گا فیمنن بن جائے گا صحیح یہ جو ہے یہ کچھ رول سے ان کے علاوہ جو ڈیفرن طریقوں سے بھی جو جن کے مسکلین انفیمن مختلف ہوتے ہیں بلکل مختلف ہوتے ہیں تو بیسکلی اگر آپ یہ تمام جو ہے یاد کرے تو آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا صحیح لیکن ان کے یوزیز جو ہے ان کے یوزیز ان میں ذرا آپ یوزیز چھوڑیے ان کے جو ان کے بارے میں آپ دو تین ایمپورٹن پوائنٹس یاد کریے دو تین ایمپورٹن پوائنٹس آپ ذہن میں یاد رکھئے یہ جو یہ جو کامن نونز ہوتے ہیں کامن نونز کامن نونز جو ہوتے ہیں ان کا جنڈر جو ہے ان کا جنڈر وہ جو ہے وہ مسکلین بھی ہو سکتا ہے مسکلین بھی ہو سکتا ہے فیمنن بھی ہو سکتا ہے اور اور کامن بھی ہو سکتا ہے اور نیوٹر بھی ہو سکتا ہے سیئے تو یہ بات یاد رکھئے کہ کامن نونز جتنے بھی ہے ان کے ان کے جنڈر جو ہے مسکلین بھی ہو ان کا جنڈر جو ہے مسکلین بھی ہو سکتا ہے فیمنن بھی ہو سکتا ہے کامن بھی ہو سکتا ہے اور نیوٹر بھی ہو سکتا ہے ان کے علاوہ جو پرا پر نونس ہے پرا پر نونس ان کی جنڈر کون کون سے ہو سکتی ہے ان کی جنڈر جو ہے مسکولین ہو سکتی ہے مسکولین ہو سکتی ہے فیمنین ہو سکتی ہے اور یہ جو ہے یہ کامن یہ جو ہے نیوٹر بھی ہو سکتی ہے نیوٹر یہ کامن جنڈر کامن جنڈر نہیں ہو سکتی سہیے مسکولین ہو سکتی ہے فیمنین ہو سکتی ہے اور نیوٹر جنڈر ہو سکتی ہے سہیے پروپر نونس جو ہے یہ تین ہو سکتے ہیں ان کے علاوہ جو مٹیریل نونس ہے مٹیریل نونس مٹیریل نونس ہے مٹیریل مٹیریل کلیکٹیو اینڈ ایبسٹریکٹ نونس جو ہے ایبسٹریکٹ یہ تمام نونس جو ہے یہ دا یہ تمام نونس جو ہے یہ اکثر کیا ہوں گے یہ تمام جو ہے یہ صرف نیوٹر جنڈر ہوں گے یہ صرف نیوٹر جنڈر ہوں گے یہ صرف نیوٹر ہو جو جندر ہوں گے یہ تمام جو ہے یہ مسکلن جنڈر فیمنن جنڈر اور مسکلن جنڈر فیمنن جنڈر اور کومن جنڈر یہ نہیں ہو سکتے سے یہ اور صرف نیوٹر جنڈر ہوتے ہیں ماٹیریل جتنے بھی کلیکٹیو نون جتنے بھی ہیں اور ایفسٹ نون جتنے بھی ہیں وہ صرف نیوٹر جنڈر ہوتے ہیں صحیحے پرو پر نون جو Upon invited have been فیمنن بھی ہو سکتے ہیں اور نیوٹر بھی ہو سکتے ہیں صحیحے اور کامن ناونز جتنے بھی ہے وہ مسکولین بھی ہو سکتے ہیں Danielle بھی ہو سکتے ہیں ہممن کسا مسکولین ہے کون نیوٹر ہے اس کے بعد ہم اپوسٹریفی کے بارے میں پڑھیں گے سہیے کہ اپوسٹریفی کیا ہوتی ہے اپوسٹریفی کے یوز پڑھیں گے سہیے اس کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس پڑھیں گے تو اس کے لیے اس ٹاپک کے لیے یہ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہاں پر صرف جنڈر کی بات ہوتی ہے یہ جو جنڈر ہوتے ہیں میل جنڈر فیمیل جنڈر سہیے ان کی ذکر بھی آتی ہے تو وہاں پر جو ہے یہ بھی ضروری ہوتی ہے یہ لیکچر دیکھنا اور یہ جو ہے یہ مسکولین اور فیمینین آپ کو یاد ہونا چاہیے سہیے